اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کوچنگ کلاسز کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس اسٹی ایچ اسٹی پر بات کریں گے توقات یہ پائی جاتی ہے بلوستان پبلک سرویس کمیشن میں مستقبل قریب میں امکان ہے کہ اس اسٹی سائنس اور جنرل کی کاپی جو اسامیہ ہے وہ مشتہر ہو وہ ایڈورٹائز ہو تو اس حوالے سے سٹوڈنٹ سوالات کر رہے ہیں ان کے فیڈ بیک میں اس حوالے سے سوالات پائے جاتے ہیں کہ اس اسٹی کی تیاری کس طرح کی جائے اس اسٹی کے لیے ہم سلیبس کہاں سے ہمیں مل جائے گا تو یہاں پر آج اپنے اس کوچنگ کلاس میں اس اسٹی کے بیسکس کے بارے میں اور اس اسٹی کے سلیبس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں سب سے پہلے آپ کا جو اسٹی اس کا جو بیسک پیسکیل ہے وہ آپ کا سولہ ہے یہ سیکسٹین گریڈ کا پوسٹ ہے اور گزیٹڈ ہے یہ آلانکہ گزیٹڈ جو ہے وہ سیونٹین گریڈ کا ہوتا ہے لیکن سیکسٹین گریڈ کا جو پوسٹ اس اسٹی کا ہے ٹیچرز کے جو یونین ہے وہ چاہے وہ جی ٹی آئی نہیں ہو یا جی ٹی ہو انہوں نے اپنے جدوجیت کے تحت اس کو بقیدہ گزیٹڈ قرار دیا ہے حکمت کے حوالے سے تو اس اسٹی یا ایچ اسٹی جو آپ کا بی پیس سیکسٹین ہے اس کے حوالے سے اس کے دو کٹیگریز پائی جاتی ہیں پہلے کٹیگری جو ہے وہ آپ کا اس اسٹی سائنس ہے اس اسٹی سائنس اور جو دوسری کٹیگری ہے وہ آپ کا اس اسٹی جنرل اس کی کٹیگری جنرل کی ہے اور یہ بلوستان پبلک سرویس کمیشن کے طرح اس کا ایکزیم جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس ایکزیم کے حوالے سے اس کا سلیبس کیا ہوگا یا ماضی میں اس کا سلیبس کیا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے لیتے ہیں اس اسٹی سائنس کو سائنس کی کٹیگری میں جو ہے حکمت نے فی الحال جو کچھ نئی ڈگریز کے حوالے سے طلبہ میں جو طلبہ اور طلبات میں تزبزب پھائی جاتا ہے وہ آپ کے ایڈی ایس آپ کے ایڈی ایس اور بی ایس کی حوالے سے ہے آیا جو موجودہ نئی ڈگریز جو لانچ کی گئی ہے بلوستان میں ایڈی ایس کی ڈگری سائنس کی کٹیگری کیلئے اور بی ایس کی ڈگری آیا یہ سٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے یہ بلکل ایلیجیبل ہے تو اس اسٹی سائنس کی جو کٹیگری ہے اس میں وہ نئے سٹوڈنٹ جو ابھی تک انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہے وہ اپلیکنٹ نہیں ہے انہوں نے کوئی بھی کاوش نہیں کی ہے وہ بلکل فریش جو سٹوڈنٹ ہے طلبات و طالبات ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ چاہے آپ نے بی ایس کیا ہو بی ای کیا ہو ایڈی ایس کیا ہو یا بی ایس کیا ہو تو آپ ایلیجیبل ہیں فور ایس ایس ٹی سائنس کیٹیگری اس میں آپ کا سلیبس کیا ہوگا وہ آپ کا جو سلیبس بنے گا وہ آپ کے کمبینیشن کیا حوالے سے چاہے آپ کمیسٹری متمیٹکس پیزکس بائیولوجی اور انگلیش جو ہے یہ اس کے لیے کمپلسری ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے تیاری جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہمارے تذبذب میں ہوتے ہیں کہ ہم نے تیاری کس چیزیں کرنی ہے تو تیاری آپ نے جنرل بلکل کسی تذبذب میں پڑھنے کے بجائے آپ جنرل جو بک ہے بلوستان ٹیکسٹ بک بوٹ جو کتابیں ہیں سکس سے لے کر ٹینڈ تک چٹی جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک جو آپ کی سائنس جنرل سائنس بک ہے یا نائنٹ اور ٹینڈ نائنٹ اور ٹینڈ کی جو کمیسٹری متمیٹکس پیزکس بائیولوجی یا انگلیش کی جو کتب ہے وہ آج سے آپ پڑھنا شروع کر لیں یہاں پر ان کے جو مشک ہے ان کے جو ایکسرسائز ہے ان کے جو ٹاسک ہے اس کو آسطہ آسطہ آل کرتے جائیں تو اس سے آپ کے اس وقت تک جب تک انپورٹس کا ایڈ آتا ہے آپ کی تیاری ہو جاتی ہو جائے گی اس کے علاوہ جنرل کیٹیگری میں جو ہمارے سٹوڈنٹ وہ فیکلٹی رکھتے ہیں جنرل میں یعنی وہ آرٹس میں ہے تو ان کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ چاہے آپ نے بی اے کیا ہو بیکام ہو بی بی اے ہو ایڈی اے ہو یہ جو نئی ڈگری ہے ایڈی ایس کے مقابلے میں آرٹس کے سٹوڈنٹ کے لیے اسوٹیٹیو ڈگری ان آرٹس تو ان کے لیے جو سنیبس ہوگا وہ کیا ہوگا یہ تمام یعنی یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اے ڈی اے کی جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی ایلیجیبل ہے یہاں پر ان کا سنیبس اچھا یہاں پر آپ کو پیڈا گوجی ایک چیز ہے پیڈا گوجی جس کو علم تعلیم کھا جاتا ہے یہ آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اس کے لیے ایسی چیزیں یہاں پر آپ کے اس سنیبس میں جو سیکس سنیبس تین تک جو میں نے آپ کو سنیبس بتایا ہے بنوستان ٹیکس بک بورڈ کا زیادہ چیزیں پیڈا گوجی کہ آپ کو نہیں ملیں گی اس کے لیے آپ کو علیدہ ایک کتاب جو ہے وہ لینا پڑے گی اور وہ کتاب آپ کو مارکیٹ سے مختلف کتابیں جو ہیں وہ مل جائے گی میرے خود اپنی کتاب ہے اس اس ٹی سائنس گائیڈ اور اس اس ٹی جنرل گائیڈ جو آپ کو کوئٹا کی کسی بھی سٹیشنری سے اور خاص کر آرچر روڑ پر گولڈن بکس میں جو ہے وہ دستیاب ہے وہاں سے آپ لے کر پیڈا گوجی کی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں علاوہ عظیم ان سائنس کے حوالے سے اور انگلیش کے حوالے سے بھی ان میں کافی مواد پایا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر آپ کا جو سلیبس ہوگا جنرل کیٹیگری میں وہ آپ کا انگلیش ایسے ہوگا انگلیش ہو اور جے کہ جنرل نالج اردو پشتو آپ کا جو اپنا جو آپ نے لنگویج رکھا ہے ہیومنیٹیز گروپ میں اس اس ٹی یہ آپ کا جو سوشل سٹیڈی ہے یا مطالع پاکستان ہے یہ ہوگا اسلامیات ہوگا اور پیڈا گوجی جس طرح میں نے یہاں پر بتایا پیڈا گوجی اس کے لئے بھی مست ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلو اس سلیبس کے حوالے سے جس طرح کا سلیبس یہاں پر سائنس میں جو ہے وہ کنسنٹ کرتا ہے اسی طرح کا سلیبس یہاں پر آپ کے ہیومنیٹیز گروپ میں یا آرٹس میں جو ہے وہ بلکل اسی طرح کا ہے یعنی آپ سکھ سے لے کر چٹی جماعت سے لے کر دسوی جماعت تک جو بلوشتان ٹیکس بک بورٹ کا جو سلیبس ہیں یا جو کتابیں ہیں وہ آپ لے لیں اور یہاں پر چاہے وہ انگلیش کی کتاب ہو جنرل نالج جنرل سائنس کی ہو جنرل نالج کی ہو اردو کی جس کو اس کو معلومات عامہ کا جاتا ہے یہ آپ کے ٹیکس میں شامل ہے پشتو اسلامیات اور جو اسی طرح پیڈا گوجی جو ہے وہ آپ کو علیدہ لینا ہوگی تو یہ وہ آپ کے بیسک انفارمیشن ہے اس اس ٹی کیا والے سے جو ہمارے سٹوڈنٹ فریش ہیں یا انہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے کمیشن تو وہ زیادہ تر سوالات پوچھتے ہیں کہ اس اس ٹی کی پوسٹے کب آنا متوقع ہے تو اس اس ٹی کی پوسٹے جو ہے وہ مستقبلی قریب میں آنا کافی توقعات پائی جاتی ہے کہ گورنمنٹ بقائدہ بجٹ میں اس کو پاس کر چکی ہے اس ان جی ڈی اے جب پاس کریں گی تو کمیشن جو ہے وہ اس کا ایڈ آئے گا ایڈورٹائز ہوگی اس کے بعد اس سے ایڈ آنے سے پہلے آج سے آپ اپنی تیاری شروع کر لیں اور یہاں پر میرے اس لیکچر کا جو بنیادی نکتہ ہے وہ آپ کلاس سکس سے لے کر آپ کا جو بلستان ٹیکس بک بورڈ ہے کلاس سکس سے کلاس ٹین تک اس سلیبس کو آپ لے لیں گر میں رکھ دیں اور بیٹھ کر بقائدہ آرٹس گروپ کے ہو تو آپ اس کو ٹچ کریں استہ استہ اپنی تیاری جاری رکھیں اور اس کے علاوہ پیڈاگوجی کو لازمان ٹچ کریں کیونکہ زیادہ فوکس جو ہے وہ پیڈاگوجی یا علم تعلیم پر کیا جاتا ہے کیونکہ جو سٹوڈنٹ جو اپلیکنٹ وہ بڑھتی ہوگا اس ہسٹری سائنس یا آرٹس کے لیے وہ اس کو کلاس روم جانا پڑے گا اور کلاس روم میں نفسیات سے آپ آگاہ ہو آپ کریکولم کے حوالے سے آپ کو کافی چیزیں پتا ہو تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں تاکہ یہ آپ کو معلوم ہو آپ جانے سے پہلے آپ اپلائی کرنے سے پہلے ان چیزوں کے حوالے سے یعنی آپ فولی مطلب آپ پریپیر ہو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بروقت مطلب ہو